اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ چند لمحوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرہ کا بیٹا آج جیب بھر کے زہرہ کے بیٹے کو پرسہ دے لینا آج زہرہ نے جنت البقی چھوڑ دیا ہے علی نے نجف اشرف چھوڑ دیا ہے مصطفیٰ نے مدینہ چھوڑ دیا ہے ہر کوئی کربلا میں آکے کہہ رہا حسین تُو نے دین بچا لیا ہے آج اگر تم نمازیں پر رہے ہو حسین کا احسان ہے انسانیت ہے تو حسین کا احسان ہے عصدارو زہرہ کا لال لاشے اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے عجر قملاللہ عجر قملاللہ ابھی سارے عزادار نماز پڑھیں گے میں جملہ کہہ کے آج کے مسائب کا آغاز کرنے لگا ہوں بچ گئی نمازیں مارا گیا علی اکبر بچ گئی آزانیں مارا گیا علی اکبر عزادارو زہرہ کا گھر اجرنے لگا ہے زہرہ کے گھر میں گربت کی صدائیں بلند ہونے لگی ہے شہدان جب جانا شروع کیانا علی کی بیٹی ماتم کر کے کہتی ہے ماں زہرہ کا واہ رہنا میں نے سب کو چھکربان کر دیا عجر قملاللہ عجر قملاللہ سیدہ حائے قبول فرما دے عزادارو کتنا مشکل ہے اس پاپ کا چوان بیٹے کو مقتل میں بھیجنا جو شبیح مصطفیہ ہو عزادارو میں غربتِ علی اکبر کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں میرے امام فرماتے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا بابا حسین پہ غربت سب سے زیادہ قربلا میں کب آئی کہ جب علی اکبر اجازت مانگنے آیا ہے کہ بابا مجھے اجازت دے دیے حسین ماتم کر کے کہتے ہیں اکبر اگر تو چلا گیا میری آنکھوں کا نور چلا جائے گا اکبر علی کی بیٹی زینب نے تجھے پرکے میں اٹھارہ سال بڑی مشکل سے پالا ہے آج کے دن یار دس محرم کا دن ہے ہائے علی کی بیٹیوں کی غربت پہ سارے کرو زہرہ کے لال کے بیٹے کی غربت پہ ہائے سارے کرتے رہنا عزادارو تاریخ آہ ہے جب حسین اکبر کو تیار کرانے کے لیے خیمے میں آئے ہے نا جتنے سید بیٹھے ہو سیدوں پہ ہائے واجب نہیں آجب ہو جائے گی امام تیار کراتے ہیں سینہ پیارانہ کرمہ جملہ پڑھنے لگا ہو امام اکبر کو تیار کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کبھی کوسر پڑھتے ہیں کبھی وزعال آسر والی آیت پڑھتے ہیں ادھر علی اکبر کو تاتو الحنق باندانا موں سے نکلا انہا اللہ وانہا الہ راجو سیزادیوں نے پتھروں سے ماتم کر کے کہا حسین اکبر ابھی زندہ ہے مرحبا مرحبا یار ہائے کرتے آؤ کبھی علی اکبر زندہ ہے تو تازیت والی آیت نہ پڑھ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ شام تک زاکر پڑھتے رہیں گے تم حسین کو اس کے گھرانے کا پرسہ دیتے رہو گے جملہ پڑھنے لگا ہو کربلا میں غربت کی انتہا ہو گئی ازاداروں امام نے علی اکبر کو جب سوار کرایا نہ سات قدم چلے تھے سات قدم چلے تھے نہ آواز دیکھے کہتے ہیں اکبر رک جا بابے کو سینے سے لگا جاؤ یار جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجنا ادھر بیٹے کو چوٹ لگ جائے باب ساری رات سوتا نہیں اور بیٹا بھی عام نہیں شبیع محمد بیٹا ہے محمد کی تصویر والا بیٹا جب سات مرتبہ سینہ بھیانا نہ کہا جب سات مرتبہ روکانا اس وقت اکبر کہتے ہیں بابا مجھے مقتل بھیجنا نہیں چاہتے حسین مرتبہ کر کے کہتے ہیں اکبر تجھے تاب پتا چلتا تو حسین ہوتا میں اکبر ہوتا شبیع مصطفیٰ پیتا مقتل میں کیسے بھیجا جاتا ہے عزادارو علی اکبر نے گھوڑا چلانا شروع کیا اب ہائے واجب ہے حسین نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا ہے گھوڑے کو ایر لگائینا گھوڑے نے دورنا شروع کیا حسین اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دورتے ہیں جو سید باتھا اس میں ہائے واجب ہے اچانک گھوڑا دورنا شروع ہوا نا اچانک حسین کو دھو کر لگینا زہرہ کا لال مو کے بل زمین کربلا پہ آیا کوئی کالے پر کے والی بی بی تھی تو دور کے کہتی ہے اکبر گھوڑا رو نیرا حسین گر گیا نینے چکیاں بیس گھبالا عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ سیدہ تمہاری ہائے قبول کر لے عجرکو ملاللہ ازادارو میں نے جنگ نہیں پڑھنی میں نے ہر غریب کی تھوڑی سی غربت پڑھنی ہے ازادارو علی اکبر جنگ کر رہے تھے ایک ملون نے کہا اکبر تو لڑ رہا ہے زینب کے خیمے کو آگے لگ گئی ہے یار جتنے جوان بیٹھے ہونا ساکبہ آپ کو شینہ پیارا نہ کرے میں غربت علی اکبر کا جملہ پڑھنے لگا ہو ادھر علی اکبر نے موڑ کے خیام کی طرف دیکھا حسین بن نمیر نے اکبر کے جگر پہ پرچھی ماری ازادارو پرچھی کا لگنا تھا زینب کے بال کھل گئے کامنا غریب ہو گئی عجرکو ملاللہ ازادارو دربندی لکھتے ہیں ظالم پڑھا سخت ظالم تھا تمہیں بتانے لگا جو جوان بیٹھے ہو یار آج کے دن حسین کو پرشا دینے آئے ہونا شرم کر کے نہیں رونا جو آج بھی شرم کر کے روئے گا اللہ بتا نہیں وہ کیا کرے گا ازادارو حسین غریب ہونے لگا ہے دربندی لکھتے ہیں حسین بن نمیر نے علی اکبر کے جگر پہ پرچھی ماری نہ دوٹی کیسے دربندی نے ماتم کیا قبر حسین ہل گئی ہے کامنا ظالم نے جگر میں پرچھی مار کے اٹھانا کا ارادہ کیانا اکبر کا وزن زیادہ تھا پرچھی ٹوٹ گئی کہتا ہے حسین بڑا سابر ہے جب اکبر کے جگر سے پرچھی نکالے گا نہ دیکھوں گا کتنا سابر ہے عجر قومل اللہ عجر قومل اللہ سیدہ تمہاری حائے قبول کر لے آو جتنے سادات و غیر سادات بیٹھے ہو بتاؤں حسین غریب کپ ہوئے ادھر شبیح مصطفیٰ بیٹا زین سے گرا امام مقتل کی طرف چلے ہیں جب پہنچے نا اکبر کے لاشے کے قریب ہاتھ مارنے شروع کیے حسین نے مولا سچاد کہتے ہیں جو میرے بابے کیسے غربت پہ ہائے نہ کرے نا اسے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ کہ تُنہیں حسین کی غربت پہ ہائے نہیں کی ہاتھ مار کے حسین کہتے ہیں اکبر آواز دے حسین کو نظر نہیں آ رہا میرا اکبر مارا گیا میری آنکھوں کا نور چلا گیا ازادارو حسین ہاتھ مارتے ہیں بھاؤدِ عشقیہ نا لاکھ نے دیکھا حسین کو نظر کچھ نہیں آ رہا ازادارو انہوں نے ساتھ تولیاں بنائی ہیں حسین قریب ہو گئے گربلا میں ساتھ تولیاں بنائی ایک کہتا ہے حسین تیرا کبر ادھر ہے حسین کبھی ادھر چل کے جاتے ہیں کوئی کہتا ہے ادھر ہے حسین ادھر چل کے جاتے ہیں سیاہ تو سینہ پیارا نہ کر حسین ادھر جاتے کوئی تماجیں مارتا ہے وہ کوئی نیزہ مارتا ہے جسے کچھ نہ ملانا اس نے حسین پہ کربلا کی گھر مرے اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہائے ہائے ایک لاشے پہ لاشا لاشے پہ لاشا کبھی اکبر جیسا اٹھایا کبھی کاسم کی لاش میرے امام کہتا ہے داس محرم والا دے نہ ہو نہ جتنی مائے حسرت لے کے بیٹھئے کہ میں اپنے بچوں کو سہرہ باندھوں گی یار اپنے بچے کی شادی ہو سب کچھ کر باندھوں گا زہرہ کے گھر کے اجرنے پہ ہائے بھی کوئی نہیں کرے گا میرے امام فرماتے ہیں حسین کربلا میں غریب اس وقت ہوا نہ جب کاسم کے لاشے پہ پہنچے نہ آباز دی کاسم تو کہاں ہے ایک کونے سے آواز آئی لبیک یام کبھی اس کونے سے آتی ہے تبھی اس کونے سے آتی ہے حسین کربلا میں غریب ہو گیا جب حسن کا کاسم گرانا حسین نے سر سے اماما اتارا ہے اتار کے زمین کربلا پہ رکھانا کاسم کو چننا شروع کیا ہے سینہ پیارانا کری کاسم کو چننا شروع کیا حسین نے بڑی کوشش کی کاسم مکمل ہو جائے مگر کاسم کی لاش کے ٹکڑے کچھ گھوڑوں کے سموں میں عجرکم اللہ عجرکم اللہ عطا داروں لاش خیمے میں آتی مقتل میں آتی سیزادیاں پتھروں سے ماتم کرتی ہے کاسم کی لاش آئی نہ ماں کہتی ہے حسین میرے کاسم نے وفا نہیں کی کہا جتنی وفا تیرے کاسم نے کی ہے نام بھی کاسم تھا خود بھی بکھر گیا جتنا ملا جتنا ملا لے آیا ہو حسین سے پہلے والا شہید کون ہے جو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا ابھی قبلہ یہاں پڑھ رہی تھے علیہ صغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا نا یار یہ جملہ میں دس محرم والے دن اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو کہنے لگاؤ ماں کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے و جس کے پاس اولاد نہیں آئے دس محرم کو اولاد مانگ دو اگلے ساتھ مولا تجھے بیٹا عطا کرے گا لیکن جناب رباب کے بچے کی خربت پہ ہائے کرنا رباب کی خربت پہ ہائے کرنا کہ ایک صاحب ماں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا کچھ بولے جب ماں کا بیٹا بولتا ہے نا میٹھیا روٹیا تقسیم کرتی ہے محلے کو بتاتی ہے آج میرا بیٹا بول پڑا حسین نے اسگر کو بلند کر کے کہا پانی مانگ علی اسگر نے دین مرتبہ کہا اللہ دار اللہ دار ہائے پیا ہائے پیا آج دارو فینا پیارا نہ کرنا اتنا کہنا تھا ہی بیٹا باب دوڑ کے آنکھے کہتی ہے زینب مبارک ہو میرا اسگر بول پڑا آج رکم اللہ کہا مبارک ہو میرا اسگر بول پڑا اسگر نے ہائے پیاس کہا سیزازیوں نے پتھروں سے ماتم کیا آج دارو بس ختم کرنے لگو اتنا رو کہ جتنا علی کی بیٹیوں نے چہنا ہے مسائب میں خطابت نہیں ہوتی یہ تو درد ہے جو تمہارے دلوں میں یہ تو قبر حسین ہے جو تمہارے دلوں میں ہے جو تم ذکر حسین سنتے ہو غربت حسین سنتے ہو وہ آنسوں کی صورت میں باہر آ جاتا ہے اور جو بندہ آج کے دن ہائے کرے ادھر ہاتھوں پہ بھلند گیا کہتے ہیں اشکیہ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے یہ بہتر گھنٹے کا پیاسہ ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی آئے ہے میرے امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو میرا اس اسگر پہ جس کی زبان اس کے تالو سے چمڑ چکی تھی ہائے 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 امام زمانہ کہتے ہیں ہائے قبول کرے یار ایک چھے ماہ کے بچے کی پیاس کیسے بجھ جاتی ہے صرف پانی میں انگلی ڈیبوکے نا اس کے گلے کے اندر ایک کترہ ڈال دیا جائے نا تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے حسین کے اسگر نے تین مرتبہ کہا فوجوں میں بغاوہ شروع ہی فوجوں نے مو پھیر پھیر کے ازادارو رونا شروع کیا نا امساد کا دہر ملا فوج میں بغاوہ تو ہو جائے گی ابھی قبلہ بتا رہے تھے کہا حسین کا کلام قطع کر ازادارو یہ دور تو ہوا خیمے میں آیا اب ہمیں دیکھتا ہوں شیعہ کتنے پیٹھے ہیں جو ہائے کریں گے تین نوکوں والا تیر نکالا نہ یار سینہ پیارا نہ کریں تین نوکوں والا تیر نکالا نہ آ کے میرے امام کہتے ہیں یہ وہ تیر تھا جو جنگ میں بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو گرانے کے لیے مارا جاتا تھا تربندی ماتم کر کے کہتے ہیں اگر یہ آسگر کو تیر نہ بھی مارتے نہ خالی تیر آسگر پہ پھینک دیتے حسین کا آسگر پھر بھی مر جاتا ازادارو اس نے کمال میں جالا تین مرتبہ تیر گرا ہے ازادارو تین مرتبہ اس حرمل ملون کا تیر گرا عمر سعید کہتا تو تو بڑا تیر انداز ہے جس کی اولاد ہے اور وہ ہائے نہ کرے ہوئے نہیں سکتا کہا تو تو بڑا تیر انداز ہے تیرا تیر گر کیوں گیا ہے اب لانت کر کے کہتا ہے اللہ تو جب میں لانت کرے میرے قریبا میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں اس خیمے کے پاس کوئی چار سال کی پتی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے علم اللہ تیر نہ جلانا تیرا تیر بزنی ہے میرے اسگر کا گلہ نازک ہے ہوں سلا ہوں سلا اجرکم اللہ تیرا تیر بزنی ہے میرے اسگر کا گلہ نازک ہے ازادارو اس نے تیر چلانا شروع کیا اب میں تاریخ کا جملہ پڑھتا ہوں پتہ نہ جناب رباب کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے عمراء و قیس کے خاندان عرب میں سب سے بڑے تیر انداز تھے یہ ادھر جناب رباب نے حرمل ملون کے تیر کی تاک کو دیکھا کہ اس نے نشانہ حسین کی گردن کو بنایا ہے ہائے 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 کہا جلدی سے اپنے کمرے میں گئی ہے جو باپ نے جہیز میں تیر کا مان دیا تھا نا وہ نکال کے اسگر کی مان ارادہ کیا کہ میں تیر چلاؤ علی کی بیٹی ماتم کر کے کہتی ہے بھاپی تیر نہ چلانا حسین نے عمر پھیج دیا عزادارو پر آباز دیکھے کہا اسگر تیر کی پرواز بھرند ہے عزادارو اسگر نے اچھل کے تیر اپنی گردن پہ لیا آکے حسین کے بازوں میں لگا حسین دربندی کا دے حسین تیرا احسان اگر تیرا بازوں نہ ہوتا جہاں تیر جاتا وہاں رہاں رباب کا سگر جاتا آج رکم اللہ آج رکم اللہ تیاری کرتے ہو مولا تمہاری ہائے قبول کرے جو غریبوں کو پردیس میں رو رہے ہو ہائے 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 عزادارو امام زمینہ سلام کر کے کہتے ہیں سلام ہو میرا اس صغیر پہ جسے تین نوکوں والے تیر نے زبا کر دیا شریعت کہتی ہے شریعت کہتی ہے جو شریعت کے پابند بیٹھے ہو اور بانی شریعت حسین ہے اللہ کہے تو پرداش کر جائے میں پڑھ لوں مولا مجھے توفیق دینا پڑھنے کی انہیں ہائے کی توفیق دینا شریعت کہتی ہے باپ بیٹے کے لاشے کو دفن نہ کرے یہ شریعت کہتی ہے عزادارو علی اسکر تیر لگا سیزادیوں نے پتھروں سے ماتم شروع کیا حسین کہتے ہیں کوئی میرا گھر والا مر نہ جائے انہوں نے کام کیا چھوٹی سی قبر کھو دی ہے ہائے ہائے چھوٹی سی قبر کھو دینا علی اسکر کو ڈال کے جو اولاد والے بیٹھے تم پہ ہائے واجب نہیں آجب ہو جائے گی حسین قدموں کی طرف سے ریت ڈالتے ہیں ریت کو ڈالنا شروع کیا نا ایک ہاتھ کندے پہ آیا کا کون آیا کہا اسکر کی مار باب آگئی حسین تو بانی شریعت ہے تو ہت جا آج اسکر کو مات فنائے گی عددار ماں نے حوصلہ کیا اکبر کے سینے تک کربلا کی ریت ڈالی نا ابھی ارادہ کیا نا اسکر کے چہرے پہ ریت ڈالو جناب سکینہ ماتم کا کیا کہتی ہے ماں ریت گرم ہے اسکر کا چہرہ نازکہ ہے حوصلہ یار حوصلہ بھر اس گربت اس گربت پہ ہائے کرو جب سرگینے گئے نا میرے امام کہتے ہیں جسے اولاد نہیں ہوتی نا علیہ السکر کے مسائب پڑے جا رہے ہوں وہ یہ دعا مانگے اسے مولا علیہ السکر کے صدقے میں رباپ کے صدقے میں اولاد دے گا جب سرگینے گئے نا ایک سر کم تھا یہ عمر سعید کہتا ہے ایک سر کم ہے ایک ملون کہتا ہے حسین نے اسکر کو کربلا میں دفنایا ہے اتنا کہنا تھا کہتا ہے مجھے اسکر کا سر چاہیے وہ سات سو پندے نیزے لے لے کے کربلا کی زمین پہ مارتے رہے اولاد والوں ہائے کرتے نہ ازادار ایک نیزہ زمین پہ گیا نہ جب بلند ہوا رباپ کا سکر سیزادیاں کہتیا حسین ہمارا اسکر پھر مارا گیا ہائے کار اس جملے پہ پھر میں حسین کی غربت پر ہوں ہائے ہائے ازاداروں پتہ ہے نہ نوکے نیزہ پہ بلند تھے نہ لیکن عمر سعید کے پاس ہے لے حسین نے اسے دفنایا تھا بڑا ہی سخت دل شیعہ ہوگا جو ہائے نہ کر سکا ازاداروں کہتا ہے مجھے جسم نہیں چاہیے مجھے اسگر کا سر چاہیے اب جو اولاد والے بیٹھونا مولا نے اولادیں دی ہے ان پہ ہائے واجب ہے ازاداروں اتارانا نیزے سے علیہ سگر کو پتہ کال آیا کیا ماں کا خیمہ ہے ہائے ہائے ماں کے خیمے کے قریب لاکھے اب شیعہ جتنے سید بیٹھو ہائے کرو اس ملون نے اپنا گتنا رکھا علیہ سگر کے سینے پہ ظلفوں پہ ہاتھ ڈالک اس ملون نے زرب چلائی بی بی زینب نے کہا قریب ہو گئی آج رکوم اللہ آج رکوم اللہ بس ہزاداروں لاشے اٹھا اٹھا کے زہرہ کا بیٹا تھک گیا پڑھوں جملہ دستہ تلوار پہ ماتھا رکھ کے کہتا ہے حل من ناؤ سرین سرنا ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا عزاداروں بس عرب کے دستور کے مطابق غربت حسین شہادث ساری نہیں پڑھوں گا پڑھیں نہیں سکتا نہ کوئی بندہ برداشت کرے گا عرب کے دستور کے مطابق بہنوں کے خیمے پہ امام آئے ایک ایک بہن کا نام لے کے سلام کیا امام فرماد ہے ہائے کیا کرو دستہ محرم والے دن ہائے کیا کرو تاکہ تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں پتہ کیا سلام کیا اسلام علیکے یا زینبو و یا امہ کلسومو و یا امہ ربا مولا باکر کہتے جب میرے بابے نے میرے دادے نے پڑھانا علیک السلام سیزادیاں کہہ رہی ہے علیک السلام جب میرے امام نے کہنا اسلام علیکے یا سقینہ بنت الحسین ازادان و سیزادیوں نے ماتم شروع کیا ہے حسین خیمے میں آگا میں حسین کا وعدہ پڑھنے لگا ہوں ہائے ضرور کرنا امام خیمے میں آئے نہ سیزادیوں نے لپٹ کے رونا شروع کیا حسین کس کے آسرے چھوڑے جا رہا ہے آخری سلام کیوں کر رہا ہے کہا بس دین نہیں بچتا دین نہیں بچتا اتنا کہنا تھا علیکی کی بیٹی اٹھی حسین ذرا گردن سے کپڑا ہٹا جو مسائب سمجھ کے ہائے کرے گا ہائے ہائے جو سمجھ گیا نا وہ میرے ساتھ ہائے کرے گا کہا ذرا گردن سے کپڑا ہٹا ادھر امام حسین نے گردن سے کپڑا ہٹایا نا بی بی زینب تیرا مرتبہ بوسے لے کے کہتی ہے یہ مجھے ماں زہرہ نے وسیعت کی تھی جب حسین آخری سلام کرنے آئے نہ اس کی کردن پہ بوسے لے نہ ختم کر دی منہ اپنے اسے کی عبادت حسین پھر غریب ہوئے کربلا ہوں نے اپنے رہوار کے پاس آئے نا جملہ پڑھ دے تو خدا سخن کہتے ہیں بار بار خائمے کا پردہ اٹھتا تھا بار بار گر جاتا تھا نہیں میں سمجھا کے تمہیں مسائب پڑھتا ہوں کسی بہن کا جوان بھائی مر جائے نا جب اس کے رشتے دار جنازہ اٹھانے لگتے ہیں نا کوئی بہن آکے پہ انتی کی طرف پکڑ لیتی ہے کہ نہیں جانے دوں گی میں نہیں جانے دوں گی خدا سخن کہتے ہیں حسین البدا کرنے کے لیے باہر نکلے نا کبھی زینب آ کے لیمٹ جاتی ہے کبھی بی بی کلسوم آ جاتی ہے کبھی جناب رکی آ جاتی ہے حسین کس کے آسریں چھوڑے جا رہا اور لکھتے ہیں خدا سخن شبیر پر آمد ہوئے یوں خائمہ کے در سے جیسے نکلتا ہے جنازہ آئے آئے کسی گھر سے رہوار کے قریب آئے نا کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی پائیں دیکھتے ہیں وقت یہی تھا کبھی دائیں دیکھا کبھی پائیں دیکھا جب سوار کرانے والا کوئی نظر نہ آیا نہ حسین ایک طرح مقتل کی طرح مو کر کے کہا او میرے جوانو میں نے تو ایک ایک کو سوار کرایا آج حسین کو سوار کرانے والا کوئی نہیں رہا شہدہ کے لاشے ترپنے لگے حسین اجازت دے دے سینہ پیارا نہ کر یار عرب میں غریب اسے کہتے ہیں جسے سوار کرانے اس کی پہنے آ جائے یار جو قدیم ازادار تھے انتہائے واجب تھے عرب میں غریب اسے کہتے ہیں جسے سوار کرانے اس کی پہنے آ جائے ایک پھر کے والا ہاتھ آیا تھا کون آیا کہا تیری بھین زینب آ گئی نام زینب آیا حسین سب کچھ بھول کے کہتے ہیں تجھے ماں زہرہ کا واسطہ خائمے میں چلی جا کہی ایسا نہ ہو حسین ابھی مر جائے ازادارو امام اپنے رہوار پہ بیٹھے بس ختم ہوگی میرے اسے کی بات غربت پہ بھی نہ رو سکا وہ اپنے گناہ کی معافی ضرور مانگیا ہے تس محرم والے دن امام رہوار پہ بیٹھے کہا رہوار چل چلتا نہیں چلتا نہیں امام کہتے ہیں رہوار چلتا کیوں نہیں اپنے پاؤں زمین پہ کر کے سر چھکا کے کہتا ہے حسین ذرا میرے قدموں کی طرف تو دیکھو نا یار جی سے مولا نے چار سال کی بیٹی دیا وہ اس جملے کو سمجھ کے ہائے ضرور کرے گا آپ جو منظر دیکھا کیا منظر ہے چار سال کی سکینہ ہے جو گھوڑوں کے سموں سے لپت کے کہہ رہی ہے زرجنا میرا بابا مقتل نہ لے کے جانا جو بھی مقتل گیا وہ واپس نہیں آیا زہرہ کا بیٹا زین سے اترا اپنی چار سال کی بیٹی کو اٹھایا جو قدیم ازادار بیٹھے ہو یہ سب سارے قدیم ازادار پوری دنیا سے اکٹھے ہیں میں غربت جناب سکینہ غربت امام حسین پڑھنے لگاؤں اترے حسین گھوڑے سے اپنی بیٹی کو پیار کیا آخری مرتبہ حسین کرپلا کی تپتی ریت پہ لٹے ہیں اپنی چار سال کی بیٹی کو سینے پہ لٹایا ہے کہتی تھی نا بابا تیرا سینہ نہ ملے سکینہ کو نیند نہیں آتی ہی ہائے 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 جب سکینہ کی غربت پہ ہائے نہیں کر دیکھتا میں اسے شیعہ نہیں مانتا جب سینے پہ لٹایا نا اب سید بیٹھے ہونا ہائے کر دے اس جملے پہ سید ہے تو تو اس جملے پہ ہائے ضرور کرنا کہا سکینہ میری وسیعت یاد رکھنا جی بابا جان کہا ابھی ابھی کچھ دیر بعد میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں گا میری شہادت کے بعد اپنی پپیوں سے زید نہ کرنا کہوین بابے کے سینے پہ سونا ہے سکینہ اگر تُنے زید کینا مسلمان پڑے ظالم ہیں انہوں نے میری ماں زہرا کو بیتا ماتے مارے یہ ظلم کریں گے آجروں کو ملال آزادہ رہے بس ہاتھوں پہ اٹھایا پالنے والے میری بیٹی پہ نیند کو تاری کرو نیند تاری ہوئی روتی بیٹیوں بہنوں کو چھوڑ کے حسین اللہ کی رضا کے لیے تیری نمازوں کے لیے تیرے دین کی خاطر خیمے سے باہر آئے نا جو سید بیٹھے ہو ہائے کروگے جتنے سید بیٹھے ہو پہلا حملہ کیا نا حسین نے حملہ کرتے ہیں حسین ماتم بھی کرتے ہیں رو رو کے کہتے ہیں اب میرے اکبر کو مار کے بھاگتے کہا ہو اور میرا اکبر گرا کے بھاگتے کہا ہو اب مجھ سے پوچھو نا مرتضا حسین نے دعا مانگی تھی میری سکینہ سو جائے کابوٹھی سکینہ تاریخ کا دیا جب سہرہ کالال سمین پہ گرانا سمین کربلا میں زلزلہ گیا کہاں تیرا بابا گر گیا سکینہ اٹھ گے کہتے پوپھی اممہ میں نے سنا میرا بابا گر گیا ازادارہ دوڑتی ہوئی کھائنے سے باہر آئے یہ کھانو لاک کی فوجہ ہے جو اب بولے گا نا ہائے کرے گا علی کی بیٹی سے مشکل بات مانگ علی کی بیٹی تجھے کھالی نہیں لٹائے گی اتاداروں بی بی باہر آئی نا لاک کی فوجہ ہے دربندی لکھتے ہیں شیعہ مار کیوں نہیں جاتے دس محرم والے دن خورپت ہو گئی چار سال کی سکینہ جس سے پوچھتی تھی تُو نے میرا بابا دیکھا کوئی تماتے مارتا تھا وہ کوئی دھکے دیتا تھا ایک ملون قادر تیرے بابے کا نام کیا ہے کا حسین نام حسین آیا اس نے پتایا نہیں تیر کمان میں ڈال کے گہتا ہے جہاں تیر لگے گا ہوسلا ہوسلا وہی تیرا حسین اتاداروں تیر حسین کی پیشانی پہ لگا بس ختم ہو گئی میری عبادت شہادت بعد میں پڑی جائے گی ہائے کر مام فرماتے ہیں بیٹیاں میتوں کی وارث ہو ہوتی ہیں ادھر بابے کے پاس آئی نہ لپٹ کے رونا شروع کیا او میرا نوازی بابا او میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا رو رہے تھے اللہ لانت کرے شمر ملون پہ جس نے زیارتِ آشور میں ابھی سب پہ لانت کی ہے جو آج کے دن لانت نہیں کرتا وہ شیعہ کہلانا چھوڑ جو گھر جا کے بیٹھے وہ شیعہ ہی نہیں جو مروان آلے مروان یزید سبیان ماویے پہ لانت نہیں کرتا ازاداروں آ کے بابا بابا کر کے رو رہی تھی شمر خنجر گھماتا ہوا آیا سکینہ آقا زادی کی گربت پہ ہائے کر میرے حصے کی عبادت ہوگی تُنہے بہت رو لیا ازاداروں جب دیکھا نا کوئی چار سال کی پتھی ہے جو بابا بابا کر کے رو رہی ہے یہ ملون کہتا حسین بیٹی کو تُنے بھلایا ہے امام کا سر سجدے میں تھا آہا نکل کے کہا اللہ تجھ پہ لانت کرے باپ مر رہا ہو بیٹیاں بھلائی نہیں جاتی یہ میتوں کی وارث ہوتی ہے تا اپنی بیٹی کو بھید تا سکینہ بڑا سکی ہے چلا جا جو سیاں سید بیٹھا ہائے نکی مجھے دھوک ہوگا سینہ پیارا نکردہ دین مطبقہ چلی جانا ازادارے سے ملونے میں جناب شکینہ کی ظلفوں میں آج ڈالکے جو پہلا تمہچہ مارانا مو بھراد کی طرف پھر گیا گا چا چاپا مطبقہ مجھے تمہچے مارے جا رہے ازاداروں ضربے چلی اور انبیاء نے کربلا چھوڑا جب نومی ضرب چلینا محمد نے کہا زہرہ تو جا تیرا حسین جانے ازادارے سے سوی ضرب چلینا علی نے کہا زہرہ تو جا تیرا حسین جانے ماتمکار ختم ہوگئی مجھے ازادارے جب تیرمی ضرب چلے لگینا اس وقت زہرہ نے کہا زینب تو جا تیرا حسین جانے تیرمی ضرب چلی آلائی کت کتل الحسین کت زوب حل حسین لیا اللہ کی شبی آسمان سے خون گرا زہرہ کا لال مارا گیا موسیقی